موسیقی اسی دوران عثمانیہ انیورسٹی کے جمعیرات اور جمعے کو ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے ہیں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیرے سرائندہ چار دنوں تک ریاست میں شدید بارش کا امکان ہے محکمہ نے اپنے بلٹن میں کہا کہ محبوب آباد، سوریہ پیٹ، ورنگل، حنم کنڈا، بدرہ دری گوتا گڑم، خمم، جنگاؤں اور یادہ دری ہنگر میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے جشنکر بپال پلی، سنگر ایڈی، مدک، برچل، بلکاج گری، رنگر ایڈی، ہیدرباد اور بخار آباد میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ مصنیات نے پانچ ازلہ کے لیے ریڈ الیٹ جاری کیا، دس ازلہ کے لیے آرنج ایلٹ اور دس ازلہ کے لیے ایلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے باورچی خانے کی لازمی شہر تماٹر کی خیمتوں سے پہلے ہی عوام پریشان ہے اور اب اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ ملک کے کئی علاقوں میں آنے والے دنوں میں تماٹر کی خیمت تین سو روپے کلو کے حساب سے ہو جائے گی ملک کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش اور کئی علاقوں میں نامناسب بارش کے نتیجے میں اس کی پیداوار میں کمی آئی ہے اور اس کے ٹرانسپورٹیشن کے کام بھی متاثر ہوئے ہیں ماہرین کے مطابق آئندہ دو مہینوں کے بعد اس کی خیمت میں استعقام کا امکان پایا جاتا ہے شہر میں مسلسل بارش کے پیش نظر جیہ چمسی کو ڈرینز سے پانی کے ابلینے کی کئی شکایات موصول ہوئی ہیں بلدیہ کے فون نمبرات پر عوام نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ معمولی بارش پر مینہورس اُبل رہے ہیں اور جگہ جگہ پانی جمع ہو رہا ہے جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے مسلسل بارش کے سبب شہر میں کئی مخامت پر ٹرائفک جام ہو گئی ہیں کئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے نتیجے میں گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر کے مصروف ترین علاقوں اور پوش علاقوں میں بھی ٹرائفک جام کی صورتحال دیکھی گئی اور بالقصور سے شہریوں نے آئیکیا کے خرید اس صورتحال کے بدتر ہونے کی شکایت کی شہر کے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں سے خواہش کی گئی کہ وہ چوکس رہے ہیں اور ضروری کام پر ہی گھروں سے مکلے ساتھی شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ برخی پولس سے دور رہیں خستحال اور بوسیدہ مکانات میں رہنے والوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ محفوظ مخامات پر منتخل ہو جائیں بعض علاقوں میں منہورس کے کھلے ہونے کی بھی شکایت ملی ہیں شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ درختوں کے نیچے نہ ٹھہریں کیونکہ درختوں کے گرنے کا بھی قدشہ ہے ایسی کسی بھی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے پر سو نمبر اڈائل کرنے کی شہریوں سے خواہش کی گئی بیریسٹر اسدودنویسی صدر کلہن مجیس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیڈرباد میں اترپردیش کے وزیراعلا یوگی آدیتی انات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں اور آیودھیا میں شیعہ طبقے کی تاریخی مسجد کو انہدام ہونے سے بچائیں آیودھیا میں رام پتر سڑک کی توسی کے لیے تاریخی خجور کی مسجد کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس مسجد کی سیدھی جانب واقعی مینار کو سڑک کی توسی کے نام پر غیر خانونی طریقے سے منہدم کرنے کی اقدامات کیے جا رہے ہیں مسجد کی متولی پرویز حسین کی جانب سے ہائی کورٹ میں ایک مخدمہ بھی دائر کیا گیا ہے صدر مجلس نے اس تاریخی مسجد کے سیدھی جانب واقعی مینار کو منہدم کرنے کی جبری کوششوں کو قابل مذہم قرار دیا اور پتر پردیش کے وزیراعلا سے مطالبہ کیا کہ وہ شیعہ تبقی کی تاریخی مسجد کا احترام کریں اور قانون پر عمل کریں مسجد کے متولی پرویز حسین نے سرکاری ذرائع سے نمائندگی کی اور عدالت میں مخدمہ بھی دائر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ فیروز آباد آئیودھیا سڑک پر گزری بازار محلے میں سڑک کے کنارے مسجد واقعی جو خجور کی مسجد کے نام سے مشہور ہے شہر کے مختلف مخامات پر بارش کے دوران ٹولی چوگی میں باز ہوتلوں میں پانی داخل ہونے کی اطلاع ملی ہے باز مخامات پر منہول سے پانی بھی بہنے لگا ہوتل مالکین نے ہوتلوں میں پانی کے داخل ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا وزیر بلدی نظم نقص تارک رامہ راؤ نے اگست کے پہلے ہفتے سے جیہے چمسی میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم کے ستر ہزار مکانات کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کرنی کے جیہے چمسی کے عوجوداروں کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ اگست سے اکٹوبر کے تیسری ہفتے تک چھ مرحلوں میں ڈبل بیڈروم کے مکانات کی تقسیم کو انجام دیا جائے گا انہوں نے عوجوداروں کا ہدایت دی کی استفادہ کرنے گان کا انتخاب انتہائی شفاف اندازمی کیا جائے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے جیہے چمسی کی نگرانی میں ایک رات مکانات کی تعمیر کا نشانہ مقرر کرتے ہوئے اسے تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے اخدامات کی ہیں جن میں اب تک کئی ہزار مکانات کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے ریاست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اسی دوران محکومت موسمیات میں تلنگانہ کے پانچ ازلائے کے لیے ریڈ الٹ اور دس ازلائے کے لیے اورنج الٹ جاری کر دیا ہے ساتھی دس ازلائے کے لیے الو الٹ بھی جاری کیا گیا ہے محکومت موسمیات کے مطابق قلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے اگلے چار دنوں میں ریاست میں شدید بارش کا امکان ہے مہبوب آباد، سوریا پیٹ، ورنگل، انم کنڈا، کتا گڑم، کھمم، جنگاؤں اور بھونگیر میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا دس ازلائے کے لیے اورنج الٹ اور دس ازلائے کے لیے الو الٹ جاری کیا گیا ہے گزشتہ چار دنوں سے متعداد عدلہ بازیلے کے بالائی علاقوں میں موصلہ دھار بارش کے سبب کڑم پروجیکٹ میں ستیاب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایگزیکٹیو انجینئر راتھوڑ بٹھل نے بتایا کہ اس صورتحال کی وجہ سے پروجیکٹ کے گیٹ نمبر نو کو کھول کر فازل پانی کو دریائے گودہوری میں چھوڑا جا رہا ہے انہوں نے اس دریائے کے اطراف وقت ناف رہنے والے عوام کو چوکسی کا مشورہ دیا کرناڈا گسمبلی کے سپیکر یو ٹی قادر نے ایوان میں منظورہ بل کی نکولات کو پھار کر ڈیپٹی سپیکر پر پھیکنے پر بی جے پی کے دس ارکان کو موتل کر دیا جس کے بعد ایوان سے مارشلز کے ذریعے ان موتل ارکان کو باہر نکال دیا گیا موتل ارکان میں چار سابق وزرہ بھی شامل ہیں بی جے پی نے منگل کو کانگریس ذریعہ خیادت اپوزیشن جماعتوں کے اصلاحس میں شرکت کے لئے پہنچے قائدین کے استقبال کے لئے آئی ایس عدداروں کو تینات کرنے کے فیصلے پر احتجاج کیا سیدھی پیٹ زلے بھر میں شدید بارش ہو رہی ہیں زلے کے مختلف مقامات پر مسلسل بارش ہو گئی جس سے طالب اور کنٹے لبریز ہو گئے ہیں کوہڑا منڈل کے بسواپور کے خریب سیدھی پیٹ ہنم کنڈا کی اہم شہرہ پر لو لیول بریج پر پانی داخل ہو گیا جس سے احتیاطی طور پر پولیس نے بیریکیٹس لگا دیئے کار میں غیر خانونی طور پر گانجے کی منتخلی کی کوشش کو مادہ پور پولیس نے ناکام بناتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اے پی کے نرسی پٹنم سے براہ ہیدرباد یہ گانجہ مہارشترہ منتخل کیا جا رہا تھا پولیس نے 149 کلو گانجہ ضبط کیا گائیکوارڈ نامی شخص اس معاملے کا اصل ملزم ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ گائیکوارڈ نرسی پٹنم سے کم خیمت پر یہ گانجہ خریدتے ہوئے اسے بھاری خیمت پر مختلف مقامات پر فروخت کر رہا تھا منیپور کے واقعے پر سابق سی جی آئی وہ راج سبا کے رکن رنجن گوگئی نے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر اظہار قیال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ افسوسناک واقعہ ہے حضرباد شہر کے جل ویہار میں بیارس کے اخلیتی خائدین کا ایک اشلاس مناخید ہوا دیاستی مزرہ محمد محمد علی، حریش راو، ایم پی، رنجیت، رڈی، ایم ایل ایس، آمیر شکیل، دانم ناغندر، ایم ایل سی، فارخ حسین کے علاوہ اخلیتی کارپریشن کے صدر نشین، وہ دیگر نے اس اشلاس مشکر کی دریان سنا مزرہ حریش راو اور محمد محمد علی نے مختلف کارپریشن کے صدور کو عزا سے نوازا حریش راو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اخلیتوں کو بھی ایک لاکھ روپیے بغیر بینک لنک کے خرض پراہم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ خرضجات کے لیے درخواستیں داخل کرنے والے تمام اخلیتوں کے لیے اندرون دس دین ایک لاکھ روپیے جاری کیے جائیں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ اخلیتوں کے لیے ریاستی بجٹ میں بائیس ہزار کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں اخلیتوں کی ترخی کے لیے حکومت کی جانب سے کئی فلاح سکیما شروع کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی بی آر اس پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو مسلم اخلیتوں کی فلاح و بہبود اور پراخی کے لیے کوشہ ہیں وزیر بلدی نظم ناس کی تارک نامرہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت تلنگانہ اہل افراد کو شہر حیدرباد میں جلد ہی دبل بیڈروم مکانہ فراہم کرے گی ریاستی حکومت نے جی ایچ ایم سی حدود میں ایک لاکھ دبل بیڈروم کے مکانات کی تعمیر کا حدف رکھا ہے اور زیادہ تر مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے چند علاقوں میں تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں بلدی نظم ناس کے وزیر کیٹی آر نے عظیم تر بلدیہ کے اعتداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مستحق استفادہ کنی لگان کو بغیر کسی سیاسی مداخلت کے دبل بیڈروم کے مکانات کی فراہمی کو یقینی بنائیں آپ کو بتا دیں کہ چار ہزار سے زائد مکانات تعمیر کیے جا چکے ہیں اور اہل افراد کو فراہم کر دیے گئے ہیں جیہ جمسی کے تیار کردہ شیڈول کے مطابق اگرد کے پہلے ہفتے میں مکانات کی تقسیم کا آغاز ہوگا جو کہ اککبر کے تیسرے ہفتے تک جاری رہے گا سلنگانہ کی چیف سیکریٹری سانتی کماری نے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر سیکریٹریٹ میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست میں مسلسل موسلہ دھار بارش کے پیش نظر اٹھائے جانے والے اخدامات پر تبادلائے خیال کیا چیف سیکریٹری نے کہا کہ محکم موسامیات نے چونکہ ریاست میں بالخصوص شمالی تلنگانہ کے ازلہ میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان جتایا ہے اس لیے مختلف محکموں کے عالی افسران اور کلیکٹرز کو الٹ رہنے کی ضرورت ہے بتایا گیا ہے کہ میدد، عادل آباد، نظام آباد اور قریب نگر ازلہ میں بھاری بارش کا امکان ہے اسی طرح جنوبی تلنگانہ کے ازلہ میں بھی درمیانی بارش ہوگی سی ایس کے مطابق اینڈی آر ایف کی ٹی میں ورنگل، ملگو اور کرتا بڑا میں تائینات کر دی گئی ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں ان کی مدد لی جا سکے اسی طرح شہر حدرباد میں بھی 40 رکنی ٹیم کو تیار رکھا گیا ہے ساندھی کماری نے بتایا کہ اب تک ریاست میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بلخصوص ریاست کے تمام آبی زخائر، بشامول جھیل اور تالاک محفوظ ہیں اور دے ہی علاقوں میں سڑکوں کی حالت بھی بہتر ہے موسمی بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیت اختیار کرنے کی ہدایت چاری کی ہے اور تمام آبی زخائر میں کلورنیشن کرنے کے احکامات بھی دیئے ہیں تلنگانہ بیجی بی صدر جی کی شنڈری نے الزام لگایا ہے کہ کیسی آر دور حکومت میں تلنگانہ میں امرجنسی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں مرکزی وزیر برائے سیاحت و سخافت ووٹی بی جی پی صدر جی کی شنڈری بارٹا سنگارم میں زیر تامی دبر بیڈروم کے مکانات کا معینہ کرنے کے لیے شمشباد سے روانہ ہو رہے تھے کہ پولیس نے انہیں شمشباد میں ہی روک دیا کیشنڈری نے انہیں روک دینے پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے سڑک پر بیٹھ کر احتجاج درج کروایا پولیس نے کیشنڈری سمیت رگھنندن راوک کو بھی حراست میں لے لیا تی بی جی پی صدر نے دبل بیڈروم کے مکانات کی تقسیم تاخیر پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ کیسی آر دور حکومت میں غریبوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تی لنگانہ بی جی پی صدر نے ریاستی حکومت کی جانب سے بارٹا سنگارہ میں دبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کا جائزہ لینے کا آج اعلان کیا تھا تاہاں پولیس نے کئی بی جی پی خائدین کو گھر پر نظر بند کر دیا جبکہ کیشنڈری وہ دیگر شمشباد میں گرفتار کر دیے گئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیسٹ اسدودین اوبیسی نے تشدد زدہ منیپور سے وائرل ہونے والے ویڈیو پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے کی سی بی آئی تحقہ امام کی ہے اسدودین اوبیسی نے گزشتہ روز منیپور میں خواتین کی برہنہ پریٹ کے ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد نہ صرف وزیرعالہ منیپور بلکہ وزیرعظم نرندر موڈی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا صرف اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گیا ہے بیسٹ اوبیسی نے منیپور میں ایک سو چھے گرجہ گھروں کو نصر آدیش کر دینے گزشتہ دو مہینے سے منیپور میں ہو رہے تشدد کے باوجود وزیرعظم کی خامشی اختیار کرنے پر سوال اٹھایا انہوں نے سی ایم این ویرین سنگ پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ منیپور میں نسل کشی ہو رہی ہے رکنے پارلیمان ہیدراباد نے وزیرعالہ منیپور کو عہدے سے ہٹانے اور اس واقعے کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ منیپور کے لوگوں کو انصاف مل سکے ریاستی وزرہ محمد محمود علی اور حریش راہ نے تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمن محمد سلیم کو تہنیت پیش کی ہے حکومت تلنگانہ کے زیر احتمام تمام اخلیتی خائدین کا ایک اجلاس جلویہار میں منقض ہوا اجلاس میں مختلف کارپوریشن کے صدور نے بھی شرکت کی تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمن محمد سلیم نے بھی اس اجلاس میں حصہ لیا دھریا سناب وزرہ محمد محمود علی اور حریش راہ کی جانب سے محمد سلیم کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دی گئی اس موقع پر ایم پی رنجیت رڈی ایم ایل اے آمیر شکیل دانم ناگندر کے علاوہ ایم ایزی فارو خسین اور بی آئیس کے دیگر خائدین بھی موجود تھے پلہین ملی ستہاد اور مسلمین کے کاروان اے ملک کوسا مہیودی نے اپنے حلقے کے مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے نکاسی آب کا جائزہ لیا ہے شہر حدرباد میں گزشتہ چار دنوں سے بارج کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں انتظامیات چوپس ہو گیا ہے اور عوامی نمائندے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پولین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حلق کاروان کے ایمیل اے فوسموی اردین نے بھی محکومہ بلدی کے عہدداروں کے ہمراہ اپنے حلقے کے ٹولی چوکی شاہ حاتم طلاب و دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے اہدداروں کو نقاسی آپ کے بروقت اخدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے آپ کو بتا دیں کہ ٹولی چوکی میں ستر میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے ایسے میں شاہ حاتم طلاب کے خریب ایک ٹیم تائنات کر دی گئی ہے تاکہ پانی کے بہاؤ کی نگرانی کی جا سکے ایمیلے کاروان نے کسی بھی خصم کی مدد کے لیے ان سے رابطہ کرنے کی عوام سے خواہش کی ہے اور ہیدرباد ٹرافک پولیس سے خواہش کی ہے کہ وہ ٹولی چوکی ٹانالنگر جنکشن پر بینہ خلال ٹرافک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے اضافی ٹیمیں تائنات کریں سکھ برادری کے رہنماؤں نے تلنگانہ اخلیتی مالیتی کارپریشن کے چیئرمن انتیاز اس آف سے ملاقات کی حالی میں متعرف کروائی گئی سکیم کیسی آر کا تحفہ خواتین کا بھروسہ پر تبادلائے خیال کیا حکومت تلنگانہ نے ٹی ایس ایم ایف سی کے اشتراک سے تمام تفخات کی خواتین کے لیے کیسی آر کا تحفہ خواتین کا بھروسہ نامی سکیم متعرف کروائی ہے نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ جین ہندو وہ دیگر تفخات کی خواتین اس سے استفادہ حاصل کریں گی سکھ کمیونٹی کے رہنماؤں پر مشتمل ایک وقت نے تلنگانہ سٹیٹ مائنوٹی فانانس پارپریشن کے صدر نشین محمد انتیاز اس آف سے ملاقات کی اور سکھ کمیونٹی کے خواتین کو بھی نئی سکیم میں شامل کرنے پر مسرح کا اظہار کیا محمد انتیاز اس آف نے صدر سردار ہرپال سنگ رنجن کو محکومے کے جانب سے مکمل تاؤن کی یقین دہانی کروا ہے اس موقع پر سردار سکھ دیف سنگ کریم نگر میونسپل میں رویندہ سنگ کے علاوہ دگر بھی موجود تھے خلقہ اسمبلی گوشہ محل کے جامباغ ڈیویجن میں بی آر ایس کے ایک لیڈر کی جانب سے غریب عوام پر ظلم کرنے اور ان کے خلاف پولی سٹیشن میں مخدمہ درش کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق جانباغ ڈیویجن کے گولی گوڑا علاقے میں بونال جلوس کے دوران کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا بتایا گیا ہے کہ ایس دھنرات جو کہ گریٹر حیدرباد بی آر ایس یوت ونگ کا وائس پریسیڈنٹ ہے مخامی لڑکوں کے ساتھ ناسد مار پیٹ کی بلکہ حکمران جماعت کا دب دبا بتاتے ہوئے افضل گنج پولی سٹیشن میں ان لڑکوں کے خلاف مخدمہ بھی درش کروایا متاثرہ لڑکوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی آر ایس لیڈر کے اس روئے کی شکایت کی ہے اور اس سلسلے میں ان کی مدد کرنے کی خواہش کی ہے شہر حیدرباد سمیت کئی ازلہ میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں محکم موسمیات نے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر آنے والے چار دنوں تک ریاست کے کئی ازلہ بشامل حیدرباد میں شدید بارش کی پیش خیاسی کی ہے شہر کے علاقے بنجارہ ہلز جبلی ہلز پنجا گھٹا امیر پیٹ بورا بندہ کوکٹ پلی مادھا پور فیلم نگر وہ دیگر علاقوں میں بارش کا پانی جمع دیکھا گیا لنگم پلی ریلوے انڈر پاس کے نیچے بھی بارش کا پانی جمع ہو جانے سے گاڑیوں کی عام درخت متاثر رہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا کئی علاقوں میں درخت گرنے کی اطلاعات ملی ہیں جے جمسی حدود کے شہر لنگم پلی میں سب سے زیادہ چار اشاریہ چھ سنٹی میٹر بارش جبکہ گول کنڈا میں چار اشاریہ ایک سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے زلہ انتظامیہ نے مسلسل بارش کے پیش نظر چوکسی اختیار کر لی ہے عوام کو پانی کے بہاؤ والے پلوں اور سڑکوں کے خریب محتاط رہنے ندی نالوں اور تالابوں کے خریب نہ جانے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے حدود شہر میں مسلسل بارش کے سبب تاریخی چار منار کے خریب واقعے گورنمنٹ نظامیہ جنرل اسپتال کی چھت سے پانی ٹپٹنے لگا مریضوں کو سخت مشکلات پیش آئی پیر کے روز سے حدود میں مسلسل بارش ہو رہی ہے بارش کے سبب گورنمنٹ نظامیہ جنرل اسپتال میں جو کہ چار منار یونانی اسپتال کے نام سے جانا چاہتا ہے پانی جمع ہو گیا مریضوں نے چھت سے پانی ٹپکنے کی شکایت کی جس کے بعد اسپتال انتظامیہ نے مریضوں کو دیگر وارڈز میں منتخل کروا دیا بتا گیا ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے ہی اسپتال کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے بیاستی وزیر برائے عمارت وشوارے ویمولا پرشانت رڈی نے ویر ہاؤزنگ کورپریشن کی نوملتخب چیر پرسن وی رجنی کو مبارک بات پیش کی ہے حکومت تلنگانہ نے ویر ہاؤزنگ کورپریشن کے چیرمن وی سائی چند کا انتخال ہو جانے پر اور ان کی اہلیہ وی رجنی کو کورپریشن کا چیرمن مقرر کرتے ہوئے سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں وزیر برائے عمارت ویمولا پرشانت رڈی نے ویدہ رجنی کے چیر پرسن کا جائزہ حاصل کرنے کے موقع پر مناخت کی گئی تقریب میں شرکت کی اور انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر زیرات ایس نیرنجن رڈی، ایمیل سی پی راجشور رڈی، ایمیل اے ای وینکا ٹیشور وہ دیگر نے بھی اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نومل تخب چیرمن کو مبارک بات دی زلے عاصف آباد میں موسلا دھار بارش کے چلتے کمران بھیم پروجیکٹ کی آبی ستح میں اضافہ ہو گیا ہے حکام نے کمران بھیم پروجیکٹ کے تین دروازے کھولتے ہوئے سیلاک کے پانی کو خارج کیا کمران بھیم پروجیکٹ کی پانی کی مکمل ستح 243 فٹ 10.393 تی ایم سی ہے اور پلحال پروجیکٹ میں 237.55 فٹ 5.74 تی ایم سی پانی موجود ہے مسلسل اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے ڈیم کے آبی ستح میں اضافہ ہو رہا ہے حکام نے تین دروازے کھول کر تقریبا 3146 کیوزک پانی خارج کر دیا ہے آسف آباد زلے انتظامیہ نے کمران بھیم پروجیکٹ کے کیچپینٹ ایریا کے لوگوں کو چوکرنا رہنے کو کہا ہے ریاست تلنگانہ میں مسلسل چوتھے دن بھی شدید بارش ہو رہی ہے بھدرا چلم ٹاؤن میں مسلسل بارش اور بالائی علاقوں کے پروجیکٹس کے پانی کے بہو کے سبب دریائے گوداوری کی ستح میں مسلسل اضافہ ہوتا چھا رہا ہے تفصیلات کے مطابق دریائے کی آبی ستح 40 فٹ تک پہنچ گئی ہے جس کے بعد 38117 کیوزک پانی صبح چھوڑا گیا ہے دریائے کی ستح 43 فٹ تک پہنچنے کے بعد حکام کے جانب سے ہنگامی الٹ جاری کیا جائے گا سلہ کلیکٹر پرینکا نے کہا ہے کہ پانی کی ستح میں مسلسل اضافے کے پیش نظر سرکاری مشنری کو چوکرس کر دیا گیا ہے حکام کو بارش سے متاثرہ علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے عوام سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ حکومت کی ہدایت پر عمل کریں آپ کو بتا دیں کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ چار دنوں تک شدید بارش کا انتباہ دیا ہے پانچ اضلا کے لیے ریڈ الٹ سات اضلا کے لیے اورچ الٹ اور باقی اضلا کے لیے یلو الٹ جاری کیا ہے دیاست گجرات میں موسلہ دھار بارش کے وجہ سے دریا کا پانی خومی شہرہ پر بہنے لگا رہائشی علاقوں میں مگرمس بھی نظر آیا جس کی وجہ سے عوام خوف زدہ ہو گئے گجرات میں شدید بارش کے بعد سسمندر اور دریاؤں کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے دریا میں رہنے والے مگرمس بھی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں گجرات کے زیلے گر میں ایک بڑا مگرمس رہائشی علاقے میں گھومتہ نظر آیا جس کے بعد مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے دوسرے جانب قومی شہرہ پر بھی مگرمس دیکھا گیا جس کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہو گئے اور ٹرافک میں حلل پڑا عوام مگرمس کو رہائشی علاقوں میں گھومتہ دیکھنے کے بعد سے خوف زدہ ہو گئے ہیں اور گھروں سے باہر نکلنے سے گھبرا رہے ہیں نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانے کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا مقام مگرمہ میں اس باقے پر روح پرور مناظر دیکھے گئے ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان آل سودیس کی زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز کی سوہ کانپلیکس کے ماہرین پر مشتمل ٹیم نے یہ کام انجام دیا آپ کو بتا دیں کہ خلاف کعبہ کی تیاری پر دو کروڑ سعودی ریال سے زائد لگت آئی ہے خلاف کی تبدیلی نماز عشاء کے بعد شروع کی گئی اور عمل تین سے چار کھنٹوں میں مکمل کر دیا گیا اس موقع پر کعبت اللہ کے چاروں جانب حفاظتی بیریئرز بھی لگائے گئے تھے یاد رہے کہ کسوہ فیکٹری کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ خلاف کعبہ پر لکھی خورانی آیات کو سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنایا گیا ہے اس کے لیے ایک سو بیس کلو گرام سو نہ سو کلو گرام چاندی اور چھ سو ستر کلو ریشم استعمال کیا گیا ہے واضر ہے کہ کئی دہائیوں سے خلاف کعبہ یعنی کسوہ ہر سال حچ کے دوران نو سلحچ کی صبح حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا تاہم گزشتہ سال یہ اعلان کیا گیا تھا کہ خلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال یکو محرم کو منقید کی جائے گی ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیلز این سرویسز ٹیکنالوجی کے زور میں شہر ہیدر آباد کا ایک ہی باہت بھروسہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہماری یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربیش ڈسٹوپس ڈیسٹوپس ڈیسٹوپس پرسنل یوز کے لیے سنگل کونٹیٹی ہماری یہاں آپ کو سب مل جائے گا ہم اٹ اٹھا ٹائم ہنڈرڈ ٹو فائ ہنڈرڈڈ کونٹیٹی آف یونٹس پروائیڈ کر سکتے ہیں ایڈ ہول سیل پرائز اور اس کے ساتھ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو ریپیرنگ سرویسز بھی تستیاب ہے چاہے وہ آپ کا ڈیسٹوپ ہو یا لیپٹوپ ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشنز آپ کو ہر طرح کی ریپیرنگ پروائیڈ کرتے ہیں فرم ہارڈویر ٹو سوپویر فرم چپ لیول ریپیرنگ ٹو فائبریکیشن اس کے علاوہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو سی سی ٹی وی کیامراز بھی مل جائیں گی جو کہ ایج ڈی کلیاریٹی ویٹ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائیم فری رکھنے میں اپنا کونٹریبیوشن دے سکے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیامراز کے ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں بیس سرویس ایویلیبل ہے ہم 15 years سے 3 لاک پلس کسٹومرز کو ہماری سرویس پروائیڈ کر چکے ہیں and they are happily satisfied تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈ ویجن اگر کولینی بیسائد ریان ہوتل ہیتراباد ڈیریکٹر سید راشد علی ماجد سل نمبر 9849715954 بیقویل کی کھاؤوز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹس پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پیستہ بادام کاجو اور کھوے سے تیار کیے گئے بیقویل کے سپیشل دم کے روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کے سر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکارز ہر عمر کی پسند بیقویل کیک ہاؤوز بیقویل کیک ہاؤوز کے سپیشل شگر فری گھڑ کے سر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیقویل کیک ہاؤوز ٹوڑی چوکی ایکس روڈ ہیدراباد